منتظر رہا کبھی تو یہ جام توڑ کے آئے گا کبھی تو بوتل چھوڑ کے آئے گا یا اللہ کسی نے شراب پی ہو ماف کر دینا کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو ماف کر دینا کوئی کبھی کلب گیا ہو ماف کر دینا یا اللہ تعالیٰ ان نظروں سے گناہ ہو تیرے تُو نے نظروں کو کبھی پھوڑا نہیں ہے یا اللہ میرے کانوں سے گناہ ہو تیرے تُو نے کانوں کو کبھی بند نہیں کیا میری زبان سے گالیے نکلتی رہی تُو نے کبھی اللہ زبان کو گنگا نہیں کیا یہی آواز آتی رہی اور میرے بندے کسی پہر میں آ جانا جب آ جائے گا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا یا اللہ آج یہ بوڑے سب تیری بارگاہ میں آگے یہ جوان تیری بارگاہ میں آگے ان کے آسووں کی لاج رکھ لے مالی سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تعالی اگر دوزخ میں چلے گے تو یا اللہ دوزخ میں پہلے تو گرم پانیوں میں گسیٹا جائے گا گسیٹنے کے بعد دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا یا اللہ تعالی دوزخ کی آگ تو اتنی گرب ہے اگر اسے آگ سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے بڑی میٹھی نید آ جائے گی اتنی سخت آگ میں یا اللہ گول سوئے گا کس کو ایرام آئے گا مالک ہمارے گناہ معاف فرما قیامت کا دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخ کی دوزخ میں چلے جائیں گے بیٹا گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں دوزخ میں چلا گیا ابا جو ہے وہ ریکیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں چلا گیا بیٹا دوزخ میں ابا جنت میں اب بیٹا جب اپنے باپ کو دیکھے گا کہے گا ابا پجھے پانی کے دو گھونٹ دے دے آواز آئے گی بیٹا آج تجھ پر جنت کا پانی حرام ہے ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے یا اللہ تعالیٰ دن پر جب روزہ رکھتے ہیں پانی نہیں ملتا ہونٹ سوک جاتے ہیں دوزخ کی آگ کی گرمی کی وجہ سے جب پانی نہیں ملے گا کیا حال ہوگا دوزخ کی پانی طلب کرے گے اللہ بادل بھیجے گا دوزخی سمجھیں گے شاید کہ اب پانی برسے گا مگر ان بادلوں سے پانی تو نہیں یا اللہ ان بادلوں سے تو یاد آؤ برسے گا پروردگار یا اللہ جلد جل جائے گی آج ذرا تھوڑی سی انگلی جل جائے تین دن تک اعراب نہیں آتا مالک دوزخ میں جب ایک دفعہ ساری جلد جلے گی پھر دوسری ملے گی پھر تیسری ملے گی والیوں میں بہفر بھالے یا اللہ تعالیٰ دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے یا جنتی پوچھیں گے ماں سالتا کو مفیس کر تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا وہ بولیں گے کانو لمنکو بین المسلیر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں چھوڑ گئیں ماں فرماد ہے پروردگاری عالم ہم نے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا آیا میں ماں فرماد ہے ہم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پیرا آیا میں ماں فرماد ہے یا اللہ ہمارے جرموں کی سزائے یا اللہ تعالیٰ یہ پانی یہ آگ یہ ہرش ہے یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے یا اللہ تعالیٰ پانیوں نے تو پہلے بھی اجازت مانگی تھی مگر تُو نے روکے رکھا ہواوں نے تو پہلے بھی اجازت مانگی تھی مگر تُو نے روکے رکھا یا اللہ آگ نے پہلے بھی اجازت مانگی تُو نے روکے رکھا یہ پہاڑوں نے پھٹنے کی اجازت مانگی تُو نے روکے رکھا یا اللہ مسلمانوں نے زمین پہ تو ناچ گانا کیا تھا پہاڑوں پہ جا کے ناچ گانا شروع کر دیا ان کی جھنکار سے پہاڑوں کے دل پھٹ گئے اس قدر زلزل آیا یا اللہ مکانوں کے مکان جو ہے وہ پہاڑ میں دس گئے پروردگار عالم و مسوم بچے جو بیچارے زمین کے اندر دب گئے یا اللہ ابھی پاکستان کا وہ عذاب مٹا نہیں تھا ان ظالم حکمرانوں کو شرب نہیں آئی یا اللہ تعالی یہ پھر ناچ گانا روزوں میں جاری رہا وہ زمین بھٹی مسوم بچے چلے گئے یا اللہ تعالی ابھی تو پہاڑوں پہ تُو نزلزلہ لائے تاکہ یہ لوگ سمل جائے مگر شہر کے لوگ پھر بھی نہ سملے یا اللہ تعالی پھر پانی کا عذاب آ گیا پروردگار عالم یہ جرم ہمارے ہیں یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے بڑے جرم کیے سرعام کیے پروردگار عالم یہ سزا ہمارے جرموں کی ہے مگر یا اللہ تعالی ماں فرما دے دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں مسلمانوں پہ یا اللہ تعالی یہ سزا نہیں آ رہی فلپائن کے اندر یا اللہ مسلمان سڑکوں پہ مار دئیے گئے چار پانچ دن تک ان کی لاشیں مسلمانوں کی سڑکوں پہ پڑی رہی یا اللہ ان سڑکوں کے اوپر لاشوں پہ مکھییں بیٹھ گئی یا اللہ ان کی ماں بہن کو بعد میں پتا چلا لاشیں اٹھا کے گھر لے کے گئے لا الہ الا اللہ کی چادریں ان کے اوپر لپیٹ کے رو رو کے یاسو خوشک ہو گئے والے گئے یا اللہ تعالی انڈونیشیا ہو یا کہیں بھی ہو مسلمان بیچارے پس رہے یا اللہ یہ شکوہ و شکایت نہیں دکھ کا اظہار ہے مالک تیرا عذاب آیا یہ سنامی کی جرت نہیں کہ آ جائے یا اللہ کسی کی کوئی سازش نہیں ہے میں اس بات کو نہیں مانتا یہ یہودی کی سازش یا عیسائی کی سازش یہ فلان کی سازش یہ فلان کی سازش اللہ نے فرمایا جب تم سرعام جرم کرو گے میں تم پہ عذاب بھیج دوں گا یا اللہ تعالی تو بچا لے اس وقت زلزلے آئیں گے جب بیٹا اپنے باپ کی توہین کرے گا اس وقت زلزلے آئیں گے جب شراب آم پی جائے گی اس وقت زلزلے آئیں گے جب انصاف نہیں ہوگا یا اللہ اب تو یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے حکمران بھی ظالم ہیں یا اللہ تعالی ان کے وزیر بھی ظالم ہیں مالک جج بھی ظالم ہیں جب عدل کرنے والے عدل نہیں کریں گے تو عذاب آ جائے گا میرے نبی نے فرمایا جو ایک گھڑی عدل کرے اس کو سات سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے پروردیگارِ عالم آج تو عدل ختم ہو گیا زہر الفساد و فی البرے والبہر یا اللہ ظلم سمندر میں بھی اور ظلم خوشکی پہ بھی پروردیگارِ عالم ہر جگہ ظلم پہ ظلم ہوئے جا رہا ہے یا اللہ تعالی ایک بیٹی نام اس کا سارا چاہتی تھی کہ میں خوشی سے زندگی آگن میں کھیلے یا اللہ اس کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا وہ آگن میں کھلونوں کے ساتھ نہیں آیا بلکہ اپنے بھائی کے ہاتھوں میں لاش بن کے آیا ماں آگے بڑھ کے بچے کی لاش اٹھانے لگی مگر نہیں اٹھا پائی اب باپ نے بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھانے لگا مگر نہیں اٹھا پایا یا اللہ تعالی یہ ماں جو ہر وقت بچے کو گودی میں رکھتی تھی اب کیوں نہیں اٹھا پائی یہ باپ جو کندوں پہ اٹھاتا تھا کیوں نہیں اٹھا پایا یہ بچے مسلمانوں کے اب والدوں پر بھاری کیوں ہوگے کیوں ہوگے یا اللہ ماں باپ پہ یہ بچے بھاری کیوں ہوگے رحم نازل فرما مسلمان کسی جگہ کے بھی ہو یا اللہ تعالی بھی یہ گم نہیں ان مسلمانوں کو پتا چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا بارے جربوں کی بجا سے یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا جب شراباب ہو جائے گی جب گناہ ہو جائے گے رزق کب ہو جائے گا پاکستان میں رزق کب ہو گیا یا اللہ پروردی کہا رہا بچے گھر چھوڑ کے ماں ایک رہچی میں ایک جگہ پہ کھانا لینے کے لیے گئی انچی بلندی پہ گھر ہے وہاں کھانا تقسیم ہو رہا ہے ماں اپنے بچے سے کہہ کے جاتی بیٹے رکو میں تمہارے لیے چاول لے کر آتی ہوں ماں اوپر سے گری نیچے آتے ہوئے ماں کی جان نکل گئی وہ ماں جو کھانا لینے کے لیے گئی تھی اس کی لاش گھر میں واپس آئی اب چھوٹی مرسوم بچی اپنی ماں کے سرانے گڑے ہوگی کہتی ہے ماں مجھے بھوک لے گی ہے اس بچی کو کون بتائے ہمارے ظالم اکمرانوں کا ظلم تیرے اوپر پڑ گیا یہ ماں اٹھ کے تجھے اب نہ دوتے سکتی ہے نہ گھانا دی سکتی ہے یہاں کے لوگوں کو آپ لوگوں کو تو کھانا ملتا ہے پانی کی باٹل تمہارے پاس ہے جاؤں دیکھو جا کے سلام پاکستان میں کیا کر رہا ہے دودھ پیتا بچہ پگوڑے میں سویا پانی آیا اور اس کو بھا کے لے گیا ماں دوسرے کمرے میں آئے اور بچہ پھائکے چلا گیا کس پانی کون سا پانی اس کا کفر بنا اور گورسی جگہ اس کی کمر بری ساٹھ لاکھ بچے رو رہے ہیں یا اللہ ہماری ماں ملا دے یا اللہ ہمارا باپ ملا دے پروردگار عالم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا نازم تھا مسلوادوں نے یتیم بنا دیئے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا ایک دن میرا نبی حسن و حسین کے ساتھ عید کے دن جا رہا ہے دونوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے رستے میں ایک بچے کو دیکھا وہ رو رہا ہے میرے نبی نے کہا ہے اور تو کیوں رو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے امی ابو دنیا سے چلے گئے آج عید کے دن مجھے کپڑے کور دے گا مسلمانوں امریکہ والوں تمہارے بچے تو نئے کپڑے پہلے گے اور کہ بچوں کو کپڑے کھا دے گا وہ بچے ایڈیا میں ہو یا بگلہ دیش میں وہ پاکستان میں ہو یا کئی بھی یا اللہ یہ شکایت نہیں ہے دکھ کا اظہار ہے مسلمانوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ورنہ اللہ نے تو رزق اپنے زندے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو دھی رہا لے گا ہمارے گناہوں کی شابت اثروں پر والے پاپ پر ہوئے پروردگار ایالو میرے ربی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے عید کے دن کہنے لگا یا رسول اللہ میرے امی ابو نہیں ہے میں کس پہ ساتھ جاؤں میرا نبی عید گا کی طرف نہیں گیا اس بچے کو لے کے گھر چلا گیا بی بی آشا سے بولا اس کو نیک گھنے دے دو اگر نہیں ہے تو بی بی فاطمہ کے گھر سے مگو آلو اور بچے سے کہنے لگے اے بچے تو نے کبڑوں پہن لیا ہے حسم حسین کے ساتھ کھیلا کر اگر اب ماں یاد آئے تو میری جھولی میں آ جارا اگر ماں یاد آئے تو آشا کو ماں بول لے گا اس بچے کو تو بی بی آشا مل گئی دی اس بچے کو تو حضور پاک مل گئی دے یہ بچے جو بے گھر ہو گئے ان کو بابا بگا سبیلے گے مالی ٹھیک مساک نہیں ہے ٹھیک ہم ساتھ مٹیٹرو ٹھیکھ Definitely